اسلام علیکم وہ دن بہت بھاری ہوتا ہے جب ایک بچہ ماں کی گوھر سے اتر کر پہلے دن سکول جاتا ہے بچہ سکول میں روتا رہتا ہے اور ماں گھر میں پریشان رہتی ہے ماں کی نظر دروازے پر لگی رہتی ہے کہ کب اس کلختے جگر خیاریت سے واپس آئے گا دن گزرتے جاتے ہیں بچہ سکول سے کالج کالج سے یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے لیکن ماں کی نظر ہمیشہ دروازے پر ہی لگی رہتی ہے اور باپ بھی کم محنت نہیں کرتا وہ بچے کی فیز کا انتظام کرنے کے لیے دن راتے کرتا ہے گرمی سردی دوب بارش میں وہ کما کر لاتا ہے اور بچے کی سکول اور فیز کا انتظام کرتا ہے طالب علمو کو کم محنت نہیں کرتا ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ دن و رات ایک کر دیتا ہے بعض وقت اسے بہت سی سفری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ طالب علمو کو تو اپنا گار بار چھوڑ کر ہوسٹل کی لائف گزارنی پڑتی ہے جو بہت تکلیف دے ہوتی ہے پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے جب بچے کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے ایک اور دریاء کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریاء کے پار اترا تو میں نے دیکھا جوپس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے تو ہر جگہ اپلائی کرنے کی فیزیں ہوتی ہیں ایک بار پھر والدین بڑی مشکت کر کے اس فیز کا انتظام کرتے ہیں چند پوسٹ کے لیے لاکھوں درخواستیں جمع ہو جاتی ہیں اور یوں بہت سا پیسہ اداروں کے پاس چلا جاتا ہے یہی نہیں وہ پھر اپنے مان پسند لوگوں سے رشوت لے کر انہیں بھرتی کر دیتے ہیں اور بہت سے کابل اور مہنتی سٹوڈن خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ اپلائی کرنے کی فیزیں کس بات کی لیتے ہیں اور اگر لینی بھی ہے لینی بھی ہے تو مناسب لیں پانسو کا خرچہ ہوتا ہے اور تین تین ہزار ان کی فیصے ہوتی ہیں یہ ظلم کا نظام ہے یہ ایک اندہ قانون ہے اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا